بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایب سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش شامدید درجہ اول تا سوم جماعت سوم جی بچوں جو کتاب ہم آج پڑھنے لگے ہیں وہ ہے اسلامیات کی کتاب جماعت سوم کے لیے صفحہ نمبر 43 باپ سوم صیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبق کا عنوان ہے غار حرام خلوت نشینی دستیاب تدریسی ذرائع میں شامل ہیں موبائل کمپیوٹر اور لیپ ٹوپ سب سے پہلے سبق کا مختصر ستارو مکہ مکرمہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی بڑے گار واقع ہے جس کا نام غار حرا ہے اس کی تفصیل ہم آپ آگے پڑھیں گے جی بچوں آج کی اچھی بات اپنے ملک سے پیار کریں آگست کا مہینہ ہے جو ہمارے ہمارے لیے بہت اہم مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں ہمارا آزادی کا دین آتا ہے چودہ آگست آتا ہے پیارے بچوں آزادی اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ غلام ہیں جو بیچارے ظلم جھیل رہے ہیں جیسے کہ کشمیر ہے تو ہم اللہ تعالی کی جتنا بھی شکر ادا کرنے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے ہم کر سکتے ہیں ہم آزاد ہیں ہم اپنی عبادات کے لئے آزاد ہیں ہم اپنے ہر رسم و رواج کے لئے آزاد ہیں تو پیارے بچوں ملک اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے آزادی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اتنا خوبصورت ملک نوازہ ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے ملک سے بہت پیار کریں ملک سے پیار کرنے کا سب سے بڑا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے ملک کو صاف رکھیں اور ترقی میں حصہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں کہ اپنی تعلیم کو بہت اچھی طرح سے حاصل کریں اور اپنی تعلیم کو حاصل کر کے ملک کی خدمت کریں تو اپنے ملک سے پیار کا حق ادا ہوگا جی بچوں فہمِ عربی میں ہمارا آج کا عنوان ہے تاؤز اور تصمیع تاؤز کہتے ہیں اور تصمیع کہتے ہیں تاؤز پڑھنے سے شیطان ہمارے پاس سے بھاگ جاتا ہے اور ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت شامل کر دیتا ہے پیارے بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے غارِ حرامِ خلوت نشینی جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے حجرِ اسود کی تنصیب پڑھا تھا تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ سے اس کی دہرائی کروا دیتی ہوں کہ ہم نے حضرت ابو طالب کی کفالت سے صرف تتعیبہ شروع کیا تھا حضرت ابو طالب کی کفالت کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال تھی صفرِ شام کے وقت عمر بارہ سال تھی حلف الفضول کے جھگڑے کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیس سال تھی اور اسی طرح حضرت خطیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت پچیس سال اور آگے آ جاتا ہے حضرت اسود کی تنصیب کے بعد تنصیب کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ پینتیس سال تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ غارِ حرامیں کا جو واقعہ ہے اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں جانیں گے غارہ حرہ کی اہمیت اور فضیلت کو جانیں گے اور پہلی وحی کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحیق نازل ہوئی ان کو نبوت کے مربطبے سے کب سرفراز کیا گیا میارے کامیابی ہمارے سبق کی میارے کامیابی یہ ہے کہ سبق میں آنے والے ہم ان معنات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں یہی ہمارے سبق کی میارے کامیابی ہے جی بچوں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے سابقہ واقعیت سابقہ واقعیت کے سوالہ حلف الفضول کے معاہدے کے وقت حلف الفضول کے وقت حضور علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی پیارے بچوں اس کا جواب تو آپ سب کو آتا ہوگا ابھی میں نے اس کی دورائی بھی کرا دی کہ حلف الفضول کے وقت حضور علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جی شاباش حلف الفضول کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی جی بچوں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کرس نے قبول کیا ابھی آپ نے پچھلے ہفتے میں اس سبق کو پڑھا تھا اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں جی مجھے معلوم ہے اب سب بچوں کا اس کا جواب آتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا تھا یہ بچوں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آگے آتا ہے ہمارے پاس آخری سوال حلف الفضول معاہدہ کس نوعیت کا معاہدہ تھا پیارے بچوں حلف الفضول معاہدے کے بارے میں میں نے بڑے تفصیل سے آپ کو بتایا اور سمجھایا تھا کہ حلف الفضول کا معاہدہ کس طرح کہا تھا حضرت محمد صلی اللہ عنہ کو کیوں پسندتا یہ معاہدہ جی جی شاب باش مجھے معلوم ہے آپ سب کو اس کا جواب آتا ہے کیونکہ حلف الفضول کا معاہدہ میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے پڑھایا تھا اور آپ کو اس کا جواب آتا ہے کہ حلف الفضول کا معاہدہ امن و امان کا معاہدہ تھا اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ جنگ اور جھگڑا نہیں ہوگا حلف الفضول معاہدہ کی نوعیت کیا تھا امن و امان کا معاہدہ تھا تو جی بچو آج کی جو ہمارا سبق ہے وہ ہے غار خیرام خلوت نشینی یہ ہمارا سبق ہے ہم میں اس کی پڑھائی کروں گے اور آپ اس کو ساتھ ساتھ گوھر سے سنیں گے اور اس کی وضاحت بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتی چلے جاؤں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں کی بود پرستی اور بری آداد دیکھ کر غمزادہ رہتے تھے ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں جگہ جگہ بود نصب کر رکھے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے یارے بچو میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگ بہت ساری برائیوں میں گرے ہوئے تھے اور سب سے بڑی برائیوں کی کیا تھی کہ وہ بود پرستی کرتے تھے یعنی کہ بودوں کی پوجہ کرتے تھے یہ آپ کو سامنے خانہ کعبہ کی دیوار نظر آ رہی ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے اس کے اردگید ان کی عبادیاں تھی اور یہاں پر انہوں نے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے اپنے دیوتا بنائے ہوئے ہوتے تھے اور اس پر یہ لوگ اپنی منتیں مرادیات چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس کو بھی یہ خدا مانتے تھے تو خانہ کعبہ میں انہوں نے آگے پیچھے جگہ 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 بڑے بڑے بت نصب کیے ہوتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کرتے تھے ان کے آگے نمازیں پڑھتے تھے خیر ان کی ساری عبادات بڑے بتوں کے آگے ہوتے تھے تو نبی پاس و سلام کو یہ دیکھ کہ بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ پتھروں کو جہاں سجدہ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے تو مکہ مکرمہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی پر یہ غار واقع ہے جسے غارِ حیرہ کہتے ہیں جی بچو مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا دور پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے پہاڑ کی بہت امچی سی چوٹی ہے چوٹی کہتے ہیں بلندی پر پہاڑ ہے اور پہاڑ کی بلکل ٹاپ پر بلندی پر جو ہے وہ ایک غار واقع ہے اس غار کو غارِ حیرہ کہتے ہیں اس غار کو کیا کہتے ہیں غارِ حیرہ اور یہ غار جبلِ نور میں واقع ہے یعنی کہ وہاں پر پہاڑوں کی مختلف سلسلیں ہیں اور ان پہاڑوں کے نام ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں پہاڑی سلسلیں ہیں تو کہیں کوئی حمالی آئے کوئی سلمان ہے تو وہاں پہ عرب میں بھی پہاڑی سلسلیں ہیں تو وہاں پہ عرب میں جب پہاڑی سلسلہ ہے وہاں ایک پہاڑی سلسلہ جبلِ نور ہے تو یہ جو غار ہے یہ جبلِ نور میں واقع ہے جی بچو یہ ہے وہ غار جس کو ہم غارِ حیرہ کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے آپ کو یہ غار بڑا اچھا طریقے سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر جانے کی کتنی تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی تو یہ اندر سے کافی تھوڑا کھلا ہوتا تھا اور یہ پورا غار بنا ہوا ہے یہاں اکثر جو لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں حج کرنے اکثر نہیں بلکہ ہر انسان جو خانہ کعبہ میں حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ ان کی زیارت ضرور کر کے آتا ہے تو یہ ہے وہ غار غارِ حیرہ جس کے بارے ہم آج پڑھیں گے آج صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غارِ حیرہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کو یہ عرب کی جو شور و غل تھا اور جو بتوں کی پوجہ تھی ان کو بہت پریشان کرتی تھی تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دور جا کے پانچ کلومیٹر دور مکہ سے دور جا کے غارِ حیرہ میں بیٹھ کے پر سکون ہو کے کہ یہاں کوئی سکون بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو یہ غار جو ہے یہ غارِ حیرہ جو کہ ہے مکہ سے پانچ کلومیٹر دور تھا وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر کئی کئی دن بھی جو ہے وہ قیام بھی کیا کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کئی کئی روز غارِ حیرہ میں راتا تھا تو اس لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی ساتھ لے جاتے تھے اب چونکہ وہ اکثر غارِ حیرہ میں بہت بہت دن جو ہے وہ قیام کرتے تھے تو اس لئے پھر کھانا بھی ساتھ لے جائے کرتے تھے پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا ہوتا تھا کھجور اور پانی یا شہد اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے تھے تو ایسی چیزیں جو ہے وہ کئی کئی دن بھی آپ کو پتہ خراب نہیں ہوتی جب آف صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں ہی تھے شرف ہے وہ اسی غار کے اندر ہزی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے شرف سے اسی غار میں سر فراز کیا تھا جی بچوں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں ایک دن اسی طرح اپنی روز کی عبادت میں مشہول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم آف صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی یعنی کہ پینتیس سال کی عمر میں حجر حسود کی تنصیب کا جگڑا ہوا اس کے پانچ سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال ہوئی تو اللہ نے ان کو نبوت کے حدے سے سر فراز کیا غارِ حیرہ میں روز کی عبادت میں مشہول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم وحی لے کر آئے اور پیارے بچوں یہ ہے وہ سورہ الک جس کی پہلی پانچ آئے آج ہیں اس وقت نازل ہوئی تھی یہ وہ پہلی وحی ہے جہاں سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا یہ وہ پہلی سورت ہے جس کو جس سے قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا تو میں اس سورت کی تلاوت کر دیتا ہوں یہ پہلی پانچ آیات ہیں سورة العلق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے یہ آکے پڑھایا تھا قرآن مجید ایک قرآن بسم ربی قل لذی خلق پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے اکرا وربو کل اقرام پڑھو تمہارا اکرا وربو کل اقرام اور پڑھو تمہارا رب بڑا کریم اللہ ذی اللہ ما بالکلم جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے دیکھیں قلم کا ذکر ہمارے قرآن مجید میں اور پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ قلم کا ذکر کر رہے ہیں اس سے آپ کو تعلیم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا اللہ والانسان معلم یعلم سکھایا انسان کو وہ جو اس سے پہلے نہیں جانتا تو یہ وہ سورہ علق کی پانچ آیات ہیں جو غارہ حرام میں نازل ہوئی تھی پہلی وحی کے شکل میں غارہ حرام حر جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لائے جی یہ وہ پچھا غارہ حرام کا اندرونی منظر ہے جس میں بیٹھ کے ربی پاس سنم عبادت کیا کرتے تھے اچھا جب ان پر وحی نازل ہوئی تو وہ بہت گھبرا گئے بہت ڈر گئے ان پر بہت کپ کپ ہی تاری تھی پسینے سے وہ شرابوٹ تھے تو آپ بھاگ کر جو ہے حضرت ختیجہ کی طرف تشریف لے گئے کہ واپس گھر گئے اور ان کو اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ انہوں نے حضرت ختیجہ سے کہا کہ مجھ پر کمبو لڑا دو حضرت ختیجہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وحی کی کیفیت بتائی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور وہ میرے پر اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آئے تو اس سے ان کی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ان کو بہت ڈر خوف اور اس طرح سے وہ کپ کپ آ رہے تھے تو جب حضرت ختیجہ نے سنا تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت ختیجہ کی نبوت کی شہادت دی انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتی ہوں اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے بھی ایمان حضرت ختیجہ لائیں اور ویسے بھی سب سے پہلے ایمان حاصل کرنے کا جو شرف ہے وہ حضرت ختیجہ کو حاصل ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کی کیفیت کے فوراں بعد سب سے پہلے گھر گئے اور سب سے پہلے گھر پر ان کی کونسی دوجہ محترمہ حضرت ختیجہ موجود تھی تو یہ بچوں ہمارا آج کا سبق تھا حضرت ختیجہ کبھی اس میں آپ کو پتا چک گیا ہوگا کہ انہوں نے سب سے پہلے کیسے ایمان کو اسلام لائیں تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پہلی وحی کے بارے میں بھی آپ نے آج جان لیا کہ پہلی وحی کون سی تھی اور کون سی صورتوں کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو بہت دلچسپ تھا اور آپ کو بہت پسند آیا ہوگا یہ ہمارا سیرت کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے آج کا ہمارا سیرت کا سبق غارہ حرا پہ غارہ حرا تک ہے تحریری کام میں ہمارا آج کا جو گھر کا کام شامل ہے وہ ہے ورکشیٹ ورکشیٹ غارہ حرا سے متعلق ہے سوال نمبر ایک میں تین جوابات دیے گی ہیں درود جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے آپ سرکل کر لیجئے یا رنگ بھر لیجئے سوال نمبر دو میں خالی جگہ دی گئی ہیں اور اوپر بریکٹ میں ان میں ان کے جوابات دیے گئے ہیں آپ نے درود جواب کو درود خالی جگہ میں لکھنا ہے یہ آپ کا گھر کا تحریری کام ہے چلیں بچوں اس سبق کو مکمل کرنے سے پہلے ہم اس کا چھوٹا سا دورائی کر لیتے ہیں آیادہ کر لیتے ہیں غارہ حرا میں خلوت نشینی غارہ حرا میں پہلی وحی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ کی عمر چالیس سال تھی غارہ حرا کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا نزول کیا پھر عرب کی بد پرستی سے تنگ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ غارہ حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت پہلی جب وحی نازل ہوئی تو آپ پر بہت زیادہ کپ کپی تاری ہوگی آپ بہت گھبرا گئے جب حضرت خدیجہ کے پاس گھر گئے تو حضرت خدیجہ غیر حرا میں غلوت نشینی جی پیارے بچوں تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق بھی بہت اچھا لگا ہوگا اس کو بھی آپ بار بار سنیے گا اور اس کے اہم نکات کو ذہن نشین رکھیے گا چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھیں جو آپ سے مالی طور پر کمزور ہیں آپ سے جسمانی طور پر کمزور ہیں یعنی کہ آپ جیسی صحت اللہ نے ان کو نہیں دی اور ہماری مدد کی اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد ضرور کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ شکریہ